موسیقی السلام علیکم ویورز آن لائن آئی ٹی سیلیشن میں میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ دی وی آر یا ان وی آر کے اندر زیادہ سے زیادہ ریکارڈنگ کتنی کی جا سکتی ہے ایکچلی مجھے ایک سبسکرائبر کی درف سے کومنٹ کیا گیا تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کے تو یہ انفارمیشن آپ تمام لوگوں تک شیئر کر دوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری جتنی بھی نئی ویڈیوز آئیں ان سب کی انفارمیشن آپ کو مل سکے سی سی ٹیوی کیمروں کی ڈی وی آر یا ان وی آر کے اندر زیادہ سے زیادہ کتنی دیر تک ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے یہ ایک ایسا کوئسٹن ہے جو کہ مجھ سے بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ جب بھی کسی جگہ پر کیمروں کی انسٹالمنٹ کی جاتی ہے تو جہاں پر کیمرے لگائے جاتے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کوئسٹن کیا جاتا ہے کہ ہمارے کیمرے کتنی دیر تک ریکارڈنگ کریں گے یا کتنے دنوں کی ریکارڈنگ کریں گے تو وہاں پر ہمیں ایکزیکٹ دنوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے کیمرے کتنی دیر تک ریکارڈنگ کریں گے سب سے پہلے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر کیمرے لگانے جائیں تو آپ نے سب سے پہلے ان کی ریکوائرمنٹ پوچھنی ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ان کو کتنے دنوں کا بیک اپ چاہیے اس کے مطابق پھر آپ دی وی آر یا ان وی آر کے اندر ہارڈ ڈسک لگائیں کیونکہ کیمروں کی جتنی بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ ہارڈ ڈسک کے اندر ہی سٹور ہوتی ہے اگر کسی کی ضرورت سات دن کی ہے ان کو سات دن کا ریکارڈنگ بیک اپ چاہیے تو دی وی آر یا ان وی آر کے اندر کتنے جی بی کی آپ نے ہارڈ ڈسک لگانی ہے تاکہ سات دنوں کا بیک اپ اس کے اندر سٹور ہو سکے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک آن لائن ایسا میتھڈ بتاؤں گا جس سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کسی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق دی وی آر یا ان وی آر کے اندر کتنے جی بی یا کتنے ٹی بی کے ہارڈ ڈسک آپ کو لگانی ہے ویب سیٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا آپ ڈسکرپشن لنک کو فالو کر کے تو آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں کہ دی وی آر کے اندر کتنے جی بی یا کتنے ٹی بی کے ہارڈ ڈسک لگنی ہے لیکن اس سے پہلے ریکارڈنگ بیک اپ چیک کرنے کے لیے آپ کو چند چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ دی وی آر کے ساتھ کتنے کیمرے چلانا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کے مطابق پھر آپ دی وی آر کے اندر ہارڈ ڈسک لگائیں اگر آپ نے چار کیمرے چلانے اور ان کا بیک اپ آپ نے سات دن کا بنانا ہے تو یہ ایزیلی ہارڈ ڈسک کے اندر سات دن کا بیک اپ بن جائے گا لیکن اگر آپ کی ریکوائرمنٹ آٹھ کیمروں کی ہے اور آپ سات دن کا بیک اپ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ بات میک شور کر لینی ہے کہ آپ کو دی وی آر کے ساتھ کتنے کیمرے چلانے ہیں اس کے بعد نمبر ٹو پہ آپ نے دی وی آر کی ریزولیشن سیٹنگ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو دی وی آر کی ریزولیشن سیٹنگ کتنی چاہیے کتنے ریزولیشن کے اندر آپ کو ریکارڈنگ کرنی ہے آپ کو سیون ٹونٹی کے اندر ریکارڈنگ چاہیے ٹین ایٹی کے اندر چاہیے یا ٹوال ایٹی کے اندر چاہیے اس کے مطابق آپ نے پلاننگ کرنی ہے نمبر ٹھری پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے کیمرے کتنے میگا پکسل ہیں آپ کے کیمرے ون میگا پکسل ہیں ٹو میگا پکسل ہیں یا پھر کتنے میگا پکسل ہیں جب آپ کو میگا پکسل کا علم ہوگا تو پھر اس کے مطابق آپ کی ریکارڈنگ پلیننگ صحیح بنے گی نمبر فور پہ آپ نے ریکارڈنگ کا فریم ریٹ بھی چیک کرنا ہے آپ کو فریم ریٹ کا بھی علم ہونا چاہیے ٹونٹی فریم پر سیکنڈ بھی آپ رکھ کے تو اس کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں نمبر فائف پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنے دنوں کا ریکارڈنگ بیک اپ چاہیے جب آپ کو ان پانچ چیزوں کا علم ہوگا تو آپ اس کے مطابق DVR کے اندر ہارڈسک لگائیں یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد بھی ہمیں ایکزیکٹ پتہ نہیں ہوتا کہ اب ہمارے DVR کے اندر کتنے جی بی یا کتنے ٹی بی کے ہارڈسک لگنی ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ویب سیٹ بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ وزٹ کر کے تو یہ ساری سیٹنگ سب سے پہلے اس کے اندر آپ ایڈیسٹ کریں گے اس کے بعد یہ ویب سیٹ آپ کو بتا دے گی کہ آپ کے DVR یا نوی آر کے اندر کتنے جی بی یا ٹی بی کے ہارڈسک لگنی ہے پھر اس کے بعد آپ DVR یا نوی آر کے اندر اس کے مطابق ہارڈسک لگائیں تاکہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ریکارڈنگ بیک اپ بنے یہ ساری چیزیں میں آپ کو لائیو پریکٹیکل کر کے چیک کر رہوں گا لائیو پریکٹیکل کرنے کے لیے مجھے کمپیوٹر کے سکرین پہ چلنا پڑے گا کمپیوٹر کے سکرین پہ چل کے تو یہ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری سیٹنگ کے مطابق کتنے جی بی کی ہارڈ ڈسک ریکوائرڈ ہے تو اس کے مطابق پھر ہم ہارڈ ڈسک اتنے جی بی کی پرچیز کر لیں گے اچھا جی ابھی ہم یہاں پہ ویب سیٹ کے اوپر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویب سیٹ اور اس ویب سیٹ کا لنک میں آپ کو دسکرپشن کے اندر بھی دے دوں گا آپ وہاں سے بھی جا کے تو ڈیریکٹ اسی پیج کو اوپن کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے نمبر آف کیمراز لکھنا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کتنے کیمرے آپ نے لگانے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں سے جو جو سیٹنگ ریکوائرڈ ہے آپ چوز کرتے جائیں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے یہاں پہ کالکلیٹ کے بٹن کے اوپر پریس کرنا ہے تو یہاں پہ جو بھی سیٹنگ ہے وہ ساری سیٹنگ میں چوز کر لیتا ہوں مجھے ٹوانٹی فائی فریم پر سیکنڈ چاہیے اسی طرح سے یہاں پہ بھی میں ٹوانٹی فائی لکھ لیتا ہوں اور مجھے ساتھ دن کا بیک اپ چاہیے یہاں پہ میں ساتھ ٹائپ کرتا ہوں اور یہاں پہ جب کالکلیٹ کے بٹن پہ میں پریس کروں گا تو مجھے وہ بتا دے گا کہ آپ کو کتنے جی بی کی ہارڈ ڈسک چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے ہارڈ ڈسک کی اس نے مجھے بتا دیا ہے اب ہم اس کے مطابق ڈی وی آر کے اندر ہارڈ ڈسک لگا سکتے ہیں تو یہ ویب سیٹ بہت ہی یوزفل ویب سیٹ ہے جو لوگ بھی کیمرو کا کام کرتے ہیں تو ان کو جب بھی ہارڈ ڈسک کی کالکلیشن کرنی ہو تو اس ویب سیٹ کو یوز کر کے تو کیمرو کے لیے ہارڈ ڈسک کی کالکلیشن وہ ایزیلی کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اس کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ